اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب آیت اللہ مجلسی پیج نمبر 181 جناب فاطمہ کی کتاب ہے جب رسول خدا کی رہلت کا وقت قریب آیا ہے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی کسی نے آپ سے سبب گریت ریف کیا تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں کی رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ مظالم یاد آ جاتے ہیں جو میرے بعد اس پر ڈھائے جائیں گے گوئیا میں دیکھ رہا ہوں کہ نو با نو اس کے گھر کی بے حرمتی کی جاری ہے اس کے اعترام کو برباد کی جارہا ہے اس کا حق غزب کیا جارہا ہے اس کو میراز سے محرون کیا جارہا ہے اس کا پہلو شکستہ کیا جارہا ہے جس سے اس کا بچہ موسن اپنی ماں کے شکم میں شہید ہو گیا اور وہ واحی محمدہ کہہ کر پکار رہی ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں وہ فریاد کر رہی ہے کوئی فریاد درس نہیں میرے بعد وہ مسلسل حضن اور قرب میں بسر کر رہی ہے ہر وقت روتی رہتی ہے کبھی وہ اپنے گھر سے وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کو یاد کرتی ہے کبھی میری جدائی کو یاد کرتی ہے رات کے وقت میں بہت ہی بیچین ہو جاتی ہے کیونکہ اب نماز شخص میں وہ میری تلاوت کلام پاک کی آواز نہیں سنتی پھر وہ دیکھتی ہے کہ اپنے بابا کے زمانے میں تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی مگر اب ان لوگوں کے درمیان ظلیل و خوار ہو رہی ہے اس وقت پروردگر آل عالم ملائکوں کو بھیج کر اس کی دل جوئی فرمائے گا اور وہ آگر اس طرح اس کو پکاریں گے جس طرح مریم منت عمران کو پکارا وہ کہیں گے اے فاطمہ اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور پاک رکھا ہے اور انتخاب کیا ہے تجھے عالمین کی عورتوں میں اے فاطمہ اپنے رب کے حضور قنوط پڑھو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس کے بعد فاطمہ زہرہ کو درد کی تقلیف شروع ہوگی وہ بیمار پڑ جائیں گی تو اللہ اس کی تیمارداری کے لیے مریم بنت عمران کو بھیجے گا اور وہ آگر میری بیٹی کی تیمارداری کریں گی اور اس کا دل بھیلائیں گی پھر جب مرز شدت اختیار کرے گا تو جناب فاطمہ زہرہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی اور کہے گی اے میرے معبود اب میں زندگی سے اکتا گئی ہوں دنیا والوں سے بیزار ہو چکی ہوں اب تو مجھے میرے بابا جان سے ملا دے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لے گا اور وہ میرے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے مجھ سے اس حال میں ملے گی مغزون اور مقروب ہوگی مغمون اور مغزوب ہوگی مقتول ہوگی اور اس وقت میں اس کو دیکھوں گا خدا ہے تو لانت کر اس پر جس نے میری بیٹی فاطمہ پر ظلم کیا عطاب کر اس پر جس نے اس کو نراز کیا زلیل کر اس کو جس نے اس کو زلیل کرنا چاہا اور آتیش جہنم میرک جس نے اس کے پہلو کو مجھر کیا یہاں تک کہ اس کے شکم کا بچہ بھی ساقت ہو گیا میری اس دعا پر فرشتِ آمین کہیں گے رسول خدا کی زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ یہ خدبہ ہے اور رسول خدا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے